اسلام علیکم آپ سب کو چینل میں بہت بہت خوش حمدید آج آپ کو سپین کے ویزاز کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ بہت سے میسیجز بہت سی کالز آتی ہیں اور وہ سپین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آج کل کیا سپین کی ریشو ہے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپلائی کر چکے ہیں کئی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو پوری تمام تفصیلات انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائیں گی ویڈیو کو آفر تک ضرور سنیے گا دیکھی گا تاکہ آپ کو پوری طرح انفرمیشن آسلو آپ اسے دیکھیں سنیں فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب دی گیا تو کائنڈی چینل میرا ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئیں کسی بھی ملک کے بارے میں کوئی نئی ویڈیو آیا آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آپ اس کو دیکھیں سنیں فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج جو سپین کے بارے میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں سپین کی جو ویڈیو ریشو ہے وہ مکس سمجھ لیں ڈاکومنٹس تک ہے آپ کے ڈاکومنٹس کیسے ہیں آپ نے اپنا کیس کیسے پریپیر کیا ہے تمام ڈیویڈ کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس پہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس اچھے ہیں آپ نے اپنی فائد بہت اچھی تیار کی ہے پھر تو آپ کو بیزا ضرور میں لے گا چاہے آپ کا فرسٹ ٹائم آپ جا رہے ہیں شہنجن میں اگر آپ کسی بھی شہنجن کنٹری سے ہو کر آ چکے ہیں پھر بھی یہ ہے کہ آپ کا کیس اچھا ہے آپ کو بیزا سپین کا مل سکتا ہے اگر آپ بالکل فریش ہیں آپ کسی شہنجن کنٹری میں نہیں گئے آپ فریش اپلائی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کا بیزا لگ سکتا ہے سپین کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر اگر آپ کو میری لیند مائی کی ضرورت پڑی انشاءاللہ گرینوے مگریشن کونسرڈنس آپ کے ہر وقت آپ کیوں اچھی انفرمیشن دے گا آپ کے سب میٹ کریں گے آپ کو انویٹیشن لیٹر منگوہا کے دیں گے آپ انویٹیشن لیٹر اور اپنے تمام ڈاکومنٹ جب سب میٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کا بیزا لگنے کے چانسے زیادہ ہیں اگر آپ آپ آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں آپ ویٹ کر رہے ہیں تو آج کل جو پروسیسنگ ٹائم ہے سپین کا وہ ٹوئنٹی فائیو سے تھارٹی فائیو ٹیز ہے اس کے درمیان میں اگر آپ کا آ جاتا ہے تو آپ کا اس کا مطلب ہے نائٹی پرسن بھی زیادہ ہوا ہے کچھ کیسز میں ان دنوں میں بھی ریفیوز ہو جاتا ہے اگر آپ کی فائل سٹرانگ نہیں ہے آپ کا کیس اچھا نہیں ہے آپ نے سب میٹ کروا ہے اور آپ کے ٹھائٹی فائیو ٹیز سے ایباب ہو چکے ہیں تو سمجھیں نائٹی پرسن آپ کا ریفیوزل ہے کیونکہ جو کیسز سٹرانگ نہیں ہوتے ٹھائٹی فائیو ٹیز کے بعد ان کو ریفیوز کر کے وہ واپس بھی دیتے ہیں اگر آپ کا خدا نفوستہ ریفیوزل آ چکا ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ کو اپیل لکھ کے دوں گا انشاءاللہ اپیل پر اب یہ نہیں کہ اپیل پر ہنڈر پرسن آپ کا جو آنسر ہے وہ ویزل کا یہ آئے گا آپ کا پھر دوبارہ ریفیوزل بھی آ سکتا ہے لیکن اپیل کرنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ویزا فیسل جب دیکھتا ہے کہ ان کو جو بھی ہے انہوں نے اپلائی کیا ہم نے ریفیوز کیا یہ دوبارہ اپیل کر رہا ہے اس لیے اس کی جو داکمنٹیشن ہے یا کچھ نہ کچھ اس میں جینئون ہے اس لیے یہ دوبارہ اپیل کر رہا ہے وہ اس کیس کو غور سے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اگر اس میں ان کو تھوڑا سا بھی کچھ اچھا نظر آ جائے تو وہ آپ کو ویزا شروع کر دیتے ہیں تو اپیل کی طرف ضرور جائے کریں اگر آپ کو اپیل کے لیے بھی ہماری ریدمائی کی ضرورت پڑی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی ریدمائی ملے گی تو جہاں تک اسپین کے جو بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں کئی لوگ پوچھتے ہیں کتنی ہونی چاہیے تو بینک سٹیٹمنٹ کا آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کی 1.5 ملین ہے یعنی کہ پندرہ داگ سے باب ہے تو پھر تو بیسٹ ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیون ڈیز کا آپ پیول پلان بنا لیں اپلائی کریں اس کے علاوہ اگر آپ کا اسٹیبلش بزنس ہے یا آپ کی اچھی جوب ہے اس کی پیس لپس آپ کے کاؤنٹ میں جو اس کی جو پیس لپس ہیں اس کے اور آپ کے کاؤنٹ میں جو پی آ رہی ہے وہ سیم ہیں یعنی کہ اوریجنل بلکل اچھی کاؤنٹی میں آپ کامگار رہے ہیں آپ کا ریزنگنیشن اچھا ہے تو آپ کو ویزا پھر بھی مل سکتا ہے آپ کی ٹائز سٹرون ہونی چاہیے پاکستان میں یا کسی بھی ملک سے آپ اپلائی کرتے ہیں ٹائز کے بارے میں آپ اگر اچھی طرح ان کو بتا دیں تو پھر بھی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے یہ تین فیکٹر ہیں بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ٹائز اور آپ کا جو پیننیشل بیک گراؤنڈ ہے آپ کا بزنس ہے یا آپ جا آپ کرتے ہیں یہ تین چیزیں اگر ہم ان کو اچھی دارہ سمجھا دیں تو ویزا لینے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ایکسٹر ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں آپ کا جو ہم انویٹیشن لیٹر منگو آگے دیتے ہیں وہ بھی کافی حد تک مدد کرتا ہے آپ کا ویزا لینے میں تو ڈاکومنٹس جب بھی آپ پریپیر کریں ایسے ڈاکومنٹ پریپیر کریں کہ ان میں ہنڈر اور ٹین پرسنٹ آپ ایکوریٹ ہوں اپنے ڈاکومنٹس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو ایک جگہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں ایک جگہ کچھ اور کر رہے ہیں اس طرح یہ ہے کہ ویزا آفیسل کنفیوز ہو جاتا ہے آپ کو ریفیوزل آ جاتا ہے ڈاکومنٹس جب بھی آپ بنائیں جو اپلیکیشن فارم فیل کریں وہ ایسا ہو اس میں کوئی غلطی نہ کریں دو دو تین تین بار دیکھ لیں اس کے بعد سبمیٹ کروائیں تو آج کل جو ویزا ریشو ہے سپین کی آپ کو بتاتا چلوں میکس چال رہی ہے ویزے آ بھی رہے ہیں فریش پاسپورٹ پہ بھی آ رہے ہیں ریفیوزل بھی آ رہے ہیں میکس ہے اس لئے آپ اپنی فائل اچھی بنائیں سوچ سمجھ کے بنائیں اور اگر آپ کی فائل اچھی ہوئی یہ تین چار چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ ان میں آپ اچھی طرح کام کریں تو آپ ویزا لے سکتے ہیں تو سپین ایسا ملک ہے اگر آپ وہاں پر جائیں آپ اچھی طرح سکل بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ صرف جا کر وزٹ کر کے آنا چاہتے ہیں آپ کی ہسٹری بہت اچھی ہو جاتی ہے نیکس ٹائم پھر آپ کسی بھی ملکمیشن کنٹری میں اپلائی کریں گے آپ کو ویزا آرام سے مل جائے گا تو سپین کے لیے جو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کریں میرے نمبر آپ کو مل جائے گا میرے جو گرین وی میگریشن کنسلٹنٹ میرا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی آپ کو مل جائے گا میرا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی آپ کو مل جائے گا ٹویٹر ریکاونٹ اس پہ بھی آپ کو میرا نمبر مل جائے گا آپ مجھ سے رابطہ کریں کسی چیز کی بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کو ملے گی اور آپ اگر کیس بنوانا چاہے مجھ سے آپ کیس بھی بنوا سکتے ہیں اچھا کیس آپ کو بنا کے دوں گا انشاءاللہ آپ کے ڈاکومنٹ سبمنٹ کرواؤں گا اس کے بعد امید ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ گرانٹ ہوگا امید کرتے ہیں آپ کی فائل تک ہے آپ فائل کیسی بناتے ہیں تو کسی بھی چیز کی اور آپ کو ضرورت پڑھیں آپ مجھ سے بلا ججگ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کروں گا اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ خود سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی اتنی روکٹ سائنس نہیں ہے آپ اتنا مشکل نہیں ہے خود بھی آپ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے دو تین چیزیں بتائی ہیں اس پہ آپ غور سے اس کو سمجھیں تاکہ آپ اپلائی جب کریں آپ کا ویزا جو ہے وہ زیادہ چانسز ہوں اس کے لگنے کے بینک سٹیٹمنٹ اس کا بہت دیان رکھنا ہے آپ نے اگر آپ کی دین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں یا چھ ماہ کی لگاتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے ابھی آپ کو اسپین کے لیے فیفٹین لیٹ یعنی کہ وان پین فائف میلین تک اگر چاہیے بینک سٹیٹمنٹ میں کوشش کریں اس کے اوپر اوپر آپ ٹرانزیکشنز کریں لیکن جو وان پین فائف میلین ہے اس کو زیادہ نہ چھڑیں زیادہ زیادہ نیچے آتے ہیں مان پین فائف میلین تک چلے جائیں یعنی کہ بارہ لگتا کوشش کریں اس کے اوپر اوپر آپ ٹرانزیکشنیں کرتے رہیں اس سے نیچے نہ جائے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈ میں آ کر اس میں سٹیٹمنٹ میں ایک اٹھا پیسہ ڈال دیتے ہیں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اس سے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہونا ہی ہونا ہے جو آپ کی تین ماہ کی اس میں ٹرانزیکشنز آنی چاہیے ہیں اور آپ کی جو ایک سٹین اماؤنٹ ہے کوشش کریں اس سے نیچے آپ کا پیلنس نہ جائے کسی بھی ڈیٹ میں پچھلے تین ماہ میں تو آپ کی سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہے اس کے علاوہ آپ اپنا بزنس شو کریں اچھے طریقے سے شو کریں جو داکومنٹس آپ کو ضرورت ہیں وہ آپ اپنے بنوائیں کہ آپ کے بنے ہوئے ہیں وہ آپ لگائیں نپن جو ہے آپ کا ٹیکس ریٹرن ہے کئی لوگ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرن اپنا فائلر آپ نے آپ کو بنا لیتے ہیں لیکن انہوں نے ٹیکس نہیں دیا ہوگا ہوتا جب وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں زیرو شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کے اوپر بہت پورا اثر پڑتا ہے ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے ٹیکس ریٹرن ایور کے آپ اچھی طرح سب میٹ کروائیں اپنے جو ٹیکس ہیں وہ بھی جمع کروائیں اپ ٹو ڈیٹ رکھیں انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ دائی پر جاب کرتے ہیں اپنے جاب کے تمام ڈاکومنٹس جو سیدری سلیپس ہیں جو آپ کے ایک آنٹ میں پیج آ رہی ہے آپ کی وہ تمام چیزیں ادھر شو ہو رہی ہیں پھر بھی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے ٹائزہ آپ اپنی مضبوط سے مضبوط ان کو شو کریں آپ کی کوئی پراپٹی ہے آپ کی کوئی کار ہے بائیک ہے آپ کی جو نام پر کوئی گولڈ ہے وہ تمام چیزیں آپ کو شو کریں کہ یہ ہماری ٹائز ہے ہماری فیملی ادھر ہے ہمارے بچے ادھر ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اگر شادی شدہ نہیں ہے آپ کے ماں باپ بین بھائی تمام رشتہ دار جو بھی ہیں آپ اپنے اچھی طرح ایک فائل بنائے اس میں تمام چیزیں منشن کریں تو آپ کا ویزا لگنا مشکل نہیں ہے تو اسپین کے لئے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپلائی کریں اپنے ڈاکومنٹس اگر آپ کے اچھے ہیں آپ اپلائی ضرور کریں آپ مجھ سے رنمائی دے سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کریں آپ کی فائل چیک کروں گا اگر آپ کی فائل اس نویت کی ہوئی کہ آپ اپلائی کریں تو آپ کا ویزا لگے تو انشاءاللہ میں ضرور اپلائی کرو ہوں گا اگر نہ ہوئی تو آپ کو جو غلطیاں ہیں وہ میں کوریکٹ کر کے بتا دوں گا کہ آپ کی کوریکٹ کر کے لائیں یا آپ خود بھی اپلائی کریں یا مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا ضرور ویزا لگے گا اس کے علاوہ میری آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بلجیم کے بارے میں بتاؤں گا وہ ویڈیو ضرور دیکھیں گا اچھا رولنا چاہتا ہے آپ کے لئے آپ اپلائی کریں اور بلجیم جائیں شنجن میں آتا ہے تو ان کی ویزا ریش وغیرہ بتاؤں گا اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ